کرپٹو کرنسی میں کاروبار کرنے والا ایسا کوئی شخص نہیں جس کا بائنانس میں اکاؤنٹ نہ ہو تو دوستو اکاؤنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے اس لیے کہ بائنانس ہی ایک واحد اپلیکیشن ہے جس کے تھرو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے یو ایس ڈی ٹی بائن اور سیلنگ یعنی کے وڈرول اور ڈیپوزٹ کا عمل جو ہے وہ حقیقی بنا چکے ہیں لیکن اب آپ کو ہم بائنانس کے بارے میں کچھ ایسی اہم معلومات دینے جا رہے ہیں جس سے آپ کو احساس ہو سکتا ہے کہ بائنانس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے آپ کا سرمایہ اب اس میں کتنا سیف ہے اور کتنا نہیں اس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے گی کیونکہ میں آپ کو کبلز وقت اس خطرے سے آگاہی دینے جا رہا ہوں ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے فرنڈ سرکل میں شیئر کر لیجئے گا آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی مد کیجئے گا تاکہ آپ اس کے اہم پیلوں کو سمجھ سکیں میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں المکہ بزنس آپ جلی سے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو دوستو ہمارا موضوع ہے بائنانس میں آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیا اب سیف ہے کے نہیں ہمیں اس وقت انٹرنیشنل پینل سے آنے والی ای میلز اور فرنڈ سرکل میں آنے والے میسجز کے مطابق بہت زیادہ لوگوں کو ایک پرابلم فیس ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جی میل سے ان کو میل موصول ہو رہی ہے جس میں لکھا آ رہا ہے کہ یہ لوگن اٹیمٹ فرم نیو آئی پی اڈریس یعنی کہ آپ کا جو بائنانس اکاؤنٹ ہے وہ کسی ایسے اڈریس سے لوگن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے آپ جانتے بھی نہیں لاسٹ آپ نے تین دنوں میں دو دنوں میں ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے لوگ آٹ نہیں کیا وہاں پھر بھی آپ کو ایک میل موصول ہو رہی ہے اگر نہیں ہوئی تو آنے والے دنوں میں ہو جائے گی ہم آپ سے اس کے بارے میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے تھے جب ریکوٹر نام کی اپلیکیشن آف ہوئی تھی مارکٹ میں کہ اب آپ کا جو اکاؤنٹ ہے بائنانس کا وہ زیادہ دیر تک سیف نہیں ہے اور اگر آپ اسے سیف کرنا چاہتے ہیں تو فوراں سے پہلے اپنا جو آپ کا پاسورٹ ہے اسے چینج کریں جن حضرات نے ابھی تک اپنا پاسورٹ چینج نہیں کیا وہ اس وقت غلطی پہ ہیں فوراں اپنا پاسورٹ چینج کر لیں تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں دوسری آپ کو میری طرف سے سجیشن ہے کہ اس میں ابھی وقتی طور پر جتنا ہو سکے اس میں اپنا جو ٹپوزٹ ہے اسے کم کر لیں بائنانس کو میں برا یہاں پر کہنے نہیں آیا بائنانس ایک بہت ہی سٹرونگ اپلیکیشن ہے جو اس وقت پوری دنیا میں یوز کی جا رہی ہے اور پاکستان میں کیونکہ پی ٹو پی کی اپشن کے لحاظ سے وہ بہت اچھی اپلیکیشن ہے اسی لئے یہاں پر اس کا زوجت یوزیج نائنٹی فائی پرسنٹ ہے نائنٹی فائی پرسنٹ کا مطلب ہے کہ یہ انتہا ہے یوزیج کی لیکن دوستو آپ نے اپنی سیف سائٹ دیکھنی ہے ہمیں موصول ہونے والی میل جن کی تعداد لاکھوں میں ہے وہ انقریب آپ کو بھی ہو سکتی ہے اور اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کہیں اوپن کیا جا رہا ہے اس کی تیسری بڑی وجہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا تیسری سب سے بڑی اب تک کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ سکس منت میں اگر آپ نے کسی بھی ایسی اے پی کے اپلیکیشن کے ساتھ اگر آپ نے اپنا بی بائنانس کا ٹی آر سی ای آر سی ٹونٹی کا جو اکاؤنٹ ہے ایڈریس ہے وہ اگر آپ نے لنک کیا تھا تو وہ آپ کے لئے خطرہ بن رہا ہے اسی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بار بار لوگ آؤٹ ہو رہا ہے جبکہ آپ لوگ آؤٹ نہیں کر رہے یہ لوگ آؤٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن حضرات کی اپلیکیشن کو آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ بائنٹ کیا ہوا تھا وہ آپ کے اکاؤنٹ کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ آپ کو بار بار ای میل جو جی میل کی طرف سے ای میل آ رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا وہ آپ ہیں اگر آپ نہیں ہیں تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو فورن ڈیسیبل کر کے بائنانس کے ہیڈ پارٹر سے رابطہ کریں اور جو سیچیوشن وہ آپ کو دیں آپ اس کو فورن ڈیوز کریں میں ای میل کا یہ جو عمل ہے اس کا جو سیمپل ہے میں آپ کو اپنی سکرین پر چلا دوں گا تاکہ آپ تسلی سے دیکھ سکیں بائنانس یوزر کے لیے میری یہ اہم معلومات اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر لیجئے گا لوگوں کی بہت اہم اس کے اندر سرمایہ کاری ہوئی ہے تقریباً آپ کی بھی ہوگی آج کسی جس کو بھی دیکھیں بائنانس میں منیموم فائف سے ٹین تھاؤزن ڈالر انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس ای میل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ کو اے پی کے اپلیکیشن بالے خاصرات مسلسل اٹیمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اتنے سٹرون تو نہیں ہیں لیکن وہ جب جب بھی آپ کے اکاؤنٹ کو اوبن کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا بائنانس اکاؤنٹ آپ کی اپلیکیشن کے آپ کے موبائل سے لوگ آٹ ہو جاتا ہے اور فوراً آپ کو ای میل آ جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ اتنے بجے آپ نے اس آئی پی ڈریس سے کیا آپ نے لوگوں کرنے کی کوشش کی تھی آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا لیکن یہ سوچنے کی بات ہے تو دوستو یہ ہماری اہم معلومات تھی جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پلیز ای پی کے اپلیکیشن سے پریز کریں آن لائن ارننگ میں اپلیکیشن جتنی بھی ای پی کے ہیں ان سے جتنا ہو سکے پریز کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرنڈ سرکل میں فوراں سے پہلے شیئر کیجئے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال وقتی کا ملتے ہیں کسی ایسی نئی معلومات کے ساتھ تب تک اللہ حافظ